اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کشمیری چائے بنانے کی ریسیپی اس کو پنک ٹی بھی کہتے ہیں یہ چائے ونٹر کی سوگات ہے سردی کے موسم میں بہت ہی شوق سے بھیجاتی ہے اور ریسیپی بھی بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان ریسیپی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں میں نے گرین ٹی لی ہے ٹو ٹیبل سپون ایک عدد ایک انچ کا دالچینی کا ٹکرا ایک بادیا خطائی کا پھول اور دو عدد گرین ایلائچیاں لی ہیں اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کولڈ وارٹر جو کہ فل آئس والا ہو میں نے اس میں آئس ایڈ کی ہے 500 ایمل میں نے وارٹر لیا ہے ایڈ کریں گے اس میں ہم ون ٹیبل سپون سالٹ سالٹ اگر آپ مٹھا پسند کرتے ہیں تو چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں بناؤں گی سالٹ والی گرین ٹی کشمیری چائے تو چلیے آسان ریسیپی سے بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں گرین ٹی یہاں میں نے دیچ کی لیے ایڈ کروں گی اس میں کولڈ وارٹر اور آئس بھی میں نے ایڈ کیا اس کے اندر جو وارٹر ہے ہمیں اس کے لیے کولڈ ہی لینا ہوگا تو کلر بہت ہی زبردست آئے گا ایڈ کریں گے بادیا خطائی کا پھول دال چینی کا ٹکڑا دو عدد ایلائچی اور گرین ٹی ٹیبل سپون جیسے ہی پانی بوائلنگ پر آئے گا تو ایڈ کروں گی ون ٹی سپون سالٹ ہائی فلیم پی ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے تب ہی اس کا اچھے سے کلر نکلے گا اور جب یہ پکے آدھا رہ جائے گا آدھے سے کم تو اس میں پھر ہم اور کولڈ وارٹر ایڈ کریں گے تھنڈا یخ برف والا یہ دیکھیں جب وائل آئے گا اس طرح سے ہم نے ساتھ ساتھ اس کو اس طرح سے پکانا ہے بہت ہی زبردست اس کا کشمیری کلر نکل آئے گا تو یہ دیکھیں کعوے کو پکتے ہوئے آدھے سے بھی کم رہ گیا ہے اس میں میں دوبارہ ایڈ کروں گی ایک کپ بھڑھ کے ٹھنڈا آئیس وارا وارٹر اور اب ہم اس کو دوبارہ پکائیں گے مرکل اس طرح کہ جب یہ پکے اور آدھا رہ جائے اس طرح ہم نے اس کو پکانا ہے تو بہت ہی اچھا کشمیری پنک کلر نکل آئے گا تو یہ دیکھیں یہاں کعوہ پکتے ہوئے ہاف سے بھی کم ہو گیا ہے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو پون کے چائے پونی سے تو کعوے کو سیپریٹ کر لیں گے اور اس کی جو پتی ہے اس کو ہم سیپریٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو اب ہم اس کو پون لیں گے ایک چائے پونی کی مدد سے تو یہ دیکھیں جتنا ہم نے پانی ڈالا تھا اس سے بھی کم رہ گیا اور ہم نے پانی اس کے بعد بھی ہم نے کالڈ واٹر ایٹ کیا تھا یہاں پر کعوے کا بہت زبردست کلر نکلا ہے یہاں میں نے دوسری دیچکی میں دودھ لیا ہے اس کو ہم بوائل کریں گے پہلے ون ٹیبا سون میں اس میں چینی ایٹ کروں گی اگر آپ سالٹی پسند کرتے ہیں تو آپ چینی نہیں ایٹ کریں گے پھر اس کی جگہ بلکل بہت کم سالٹ ایٹ کریں گے کیونکہ ہم نے جب کعوہ بنایا تھا تو اس میں بھی سالٹ ایٹ کیا تھا جیسی دودھ بوائلنگ پر آئے گا ایٹ کریں گے کعوہ زبردست بہت ہی پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے اس کو پکانا ہے بوائل آنے تک 6 سے 7 بوائل ہم نے اسی طرح دلانے ہیں بہت ہی پیارا کلر آیا ہے دیکھیں الحمدلللہ زبردست یہ دیکھیں وہاں سے میں نے جو کعوہ تھا وہاں سے میں نے ایک الائچی نکال لی اور یہ میں واپس اس میں ڈالوں گی مجھے چائے پیتے ہوئے الائچی کی خوشبور بہت ہی زبردست لگتی ہے تو میں اس کے اندر الائچی اپنے لئے اپشنل میں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو ڈالنے پیتے ہوئے بہت ہی مزہ آتا ہے اور خوشبور بہت ہی پیاری لگتی ہے تو یہاں ہماری کشمیری چائے ریڈی ہے فلیم کو ہم آف کریں گے اور اب ہم اس کو صرف کرنے کے لئے کپ میں نکالیں گے بسم اللہ اللہ زبردست تو یہ دیکھیں بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ کشمیری چائے ہماری ریڈی ہے گارنش کریں گے اس کو کٹے ہوئے باداموں کے ساتھ اور ساتھ ہی میں ایٹ کروں گی اس میں کچھ پستہ بھی یہ چائے آپ ونٹر میں ہفتے میں دو سے تین دفعہ پی لیں تو سردی تو کیا نزلہ زکام خانسی سردرد گلہ کی خراش گلہ خراب دور دور تک آپ کو نہیں چھوئے گا آپ کی میری ریسپی آپ اپنی فیملی میں بنائیں سب سے شیئر کریں دور دور تک اس ریسپی کو پھیلا دیں ونٹر ہے سردی ہے اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں سردی سے بیماریوں سے بچا کے رکھیں آپ اس ریسپی سے بنایے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے کیسی لگی آپ کو یہ میری ریسپی کشمیری چائے خوش رہیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ